سٹرلنگ پارک ہوتل ایک سو سال سے بھی زیادہ پرانا یہ ایک ہریٹیج ہوتل دیناچپور کے مہراجہ نے بنوایا تھا تاکہ وہ گرمی کے موسم میں یہاں آ کر یہاں کی تھنڈی وادیوں کا آنند لے سکیں انیس سو ساٹھ میں اس پروپرٹی کو ایک لوکل بزنسمن شری جی پی یونزون نے خرید لیا اپنی شریمتی کے نام پر بعد میں اس پروپرٹی کو سٹرلنگ گروپ نے ایکوائر کر لیا اور اسے ایک پروپر ہوتل کے فارم میں ڈیولپ کیا کالیم پانگ میں ویسے تو کئی سارے ہریٹیج ہوتلز ہیں ان میں سے ایک سٹرلنگ پارک ہوتل بھی پرمک ہریٹیج ہوتل ہے اس ہریٹیج ہوتل نے آج بھی اپنی ویراست کو بڑی امانداری سے سنجو کے رکھا ہے یہاں آتے ہی آپ کو پرانے زمانے کی یاد آئے گی اس ہوتل کے روم کے انٹیریئرز فرنیچر فٹنگز دروازے کھڑکیاں سب ہی میں پرانے زمانے کی ایک چھاپ ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی یونیک ایکسپیرینس ہے جو کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو ضرور ملے گا ہوتل کے اندر ایک بار موجود ہے ایک چھوٹا سا بار موجود ہے جس میں آپ کو ایک فیرلی سیٹس فیکٹری ڈرنکز کی رینج ملے گی جس کا آپ آنند اٹھا سکتے ہیں ہوتل کے انٹرنس کے اندر ایک بہت ہی سندر سا کوٹیارڈ ہے جہاں آپ بیٹھ کر اپنی چائے کو انجائے کر سکتے ہیں کو کو مینڈو ریسٹورنٹ اس ہوتل کا اپنا ریسٹورنٹ ہے جہاں انڈیاں کانٹینینٹل چائنیز اور لوکل کزینز کو آپ انجائے کر سکتے ہیں تو چلیئے اب آپ کو حملے چلتے ہیں اس ہوتل کے ایک چھوٹے سے ویڈیو ٹور پر یہ ہوتل چار فلور کا ہے اس میں چار دلے ہیں اور اس میں لفٹ کی فیسلیٹی نہیں ہے جس کارن سے سینئر سٹیزنز کو اوپر کے فلورز تک جانے میں دکت محسوس ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو میں آگے آپ کو سارے فلورز اور روم ڈیٹیلز دکھائی جائیں گی تو انجائے کریے اور ہاں اچھا لگے تو چینل کو لائک کریے اور سبسکرائب کریے 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 موسیقی 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 موسیقی